بابر آزم نے الپیل میں بنائی شاندار ففٹی دنیا کو دکھا دیا کہ کرکٹ کا اصل کینگ کون ہے پھارتی صافیوں کا ریکشن سامنے آج کا ہے جو آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کولمبو سٹرائکرز کی جانب سے کھیلتے ہوئے آج اپنے دوسرے میچ میں بابر آزم نے 113 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انسر ٹرینز سکور کیے ہیں جس میں انہوں نے چار چکے اور ایک چھکا بھی مارا ہے الپیل کے پہلے میچ میں بابر آزم اچھا پرفارم نہ کر سکے تھے اور صرف سات رنج بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے لیکن آئی بابر آزم نے شاندار ففٹی سکور کی ہے یہی وجہ کہ بھارتی صافے بھی اب پاکستان کے شائن کی تعریف کرنا شروع ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ بتاتے چلیں کہ بابر آزم نے اس لیگ میں جوئے کے لوگو لگانے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان سٹے بازوں کے فرنچائزز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے تمام پلیئرز اپنی جرسے پر یہ لوگو شو کرواتے ہیں کیونکہ بابر آزم نے یہ لوگو شو کروانے سے انکار کیا ہے تو اس حساب سے جس طرح ہاشم عملہ اپنی میش فیس کا کچھ حساب جرمانہ کے طور پر ادا کرتے تھے اسی طرح اب بابر آزم کو بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے یہی وجہ کہ بابر آزم کے اس عظم کی تعریف کر رہا ہے کیونکہ بابر آزم نے پیسوں کے بجائے اپنے مذہب کو فالو کیا اور اس کے بعد اب میش میں جس طرح انہوں نے شاندار شفٹیس بنائی بابر آزم نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے پاکستانی ٹیم آئے روز بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے چاہے وہ پاکستان کی بالنگ ہو یا پھر پاکستان کی بیٹنگ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی تیاری مکمل ہے جبکہ دوسری طرف اگر بھارتی کھلاریوں کو دیکھا جائے تو ویسٹن ڈیز جیسی ٹیم سے بھی وہ ہار رہے ہیں یہی وجہ کہ بھارتی صافی اپنے کھلاریوں پر تنکی اور پاکستانی کھلاریوں کی تعریف کر رہا ہے بارال بابر آزم کے اس شاندار ففٹی پر آپ کتنے خوش ہوئے کومنٹ سیکشن میں اس کا اضار ضرور کیجئے گا